نمسکر دوستو سب سے پہلے میں اپنے سبھی پریدہ سکو کا اس چینل میں سواگت کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک بہت ایک قیمتی پودھا کے بارے میں بات کروں گا یہ قیمتی اس لئے ہے کیونکہ اس کی گھڑے اتنے جبرجستوں ہوتے ہیں کہ جن کو جان کر کے آپ حیران ہو جائیں گے چاہے اس کا آئر ویدی کوپائے دیکھا جائے یا تانتری کوپائے دیکھا جائے ہر طریقے سے یہ کاریگر ہوتا ہے آپ کو اسکرین پر دیکھ رہا ہوگا اس کو آپ لوگ عوصی کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا چاہے گاؤں میں رہتے ہو سہر میں رہتے ہو یہ پڑتی جمین پر یا روٹ کے کنارے بہت ہی آسانی سے دیکھنا کو مل جاتا ہے اب سائد آپ اسے پہچان بھی کہیں گے اسے گاؤں میں تو چور کی پودھے کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا جو ہے سدھنام یدی آپ گوگل پر سرچ کریں گے کتابوں میں ڈھوڑیں گے ایک پر کار کے نام آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کا پہچانے کا بہت ہی سمپس طریقہ ہوتا ہے اس کے جو بیج ہوتے ہیں دنیا سے اُلٹے چلتے ہیں لیکن کام جو بہت ہی جبرچست کرتے ہیں یہاں ایک پر کار کے جھاڑی نومہ پودھا ہوتا ہے لیکن جب یہاں سے اس کے پاس اسے گجرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے بیج جو ہوتے ہیں تھوڑ سے کٹیلے یک تو ہوتے ہیں اور آپ کے کپڑوں میں چپک جاتے ہیں جس کے وجہ سے اسے چور کے پودھا کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسے بہت ہی آسانی سے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے ہاتھ سے ہی چھوڑانا پڑتا ہے اس لئے آپ اسے بہت ہی آسانی سے پہچان سکتے ہیں اس پودھا کا آئر بیدیک اپائے بھی بہت ہی اچھا خاصہ ہوتا ہے لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو چرچٹا لٹجیرہ کا جو ہے وسی کرڑ والا جھبرشست اپائے بتم گئے یہ وسی کرڑ کے لئے اچھوک مانا جاتا ہے اور اس کا اچھوک اپائے بتاتا ہے اگر آپ آج کس ویڈیو کے انت تک بنے رہتے ہیں تو ہنڈیٹ پرسنٹ ہے جس کے بھی پرتی آپ سموہن کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہے آپ کا کام سفل ہوتا ہی ہوتا ہے اس سے بہتر کوئی اپائے ہو ہی نہیں سکتا وسی کرڑ وسی کرڑ کرنے کے لئے کچھ لوگ کسی کو کھویلاتے ہیں پیلاتے ہیں یہاں وہاں کچھ بسم دیتے ہیں کچھ بھبوتے دیتے ہیں ایسے کچھ کھلا پیلا کر کے کرتے ہیں لیکن اس کے اپائے میں نہ تو کسی کو کھلانا پیلانا کچھ نہیں ہوتا اور جس کو بھی چاہتے ہیں سموہن کرنا وسی کرڑ کرنا وہ آپ کے موٹھی میں ہو جاتا ہے کیسے ہوتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو کو بیستار سمجھیں گے وسی کرڑ کا کام بس یدی آپ غلط کام کرنے کے لئے غلط پرپس سے نہیں کرنا ہے تو وہ وسی کرڑ آپ کے لئے سفل ہوتا ہے کیونکہ دیوی سکتیاں وہی پر کارگر ہوتی ہیں کہ جہاں پر جو بھلائی کا کام ہوتا ہے تو وسی کرڑ کا یدی کام آپ بھلائی کے لئے کرتے ہیں تو وہ ہنڈیٹ پرسنٹ کارگر ہوتا ہے آپ کے لئے بہتر رسپانس دیتا ہی دیتا ہے جیسے وسی کرڑ کا کام جو ہے پتی پتنی میں لڑائی جھکڑے ہو گئے ہیں طلاق نامہ کے اسطحیتی طاقہ ہے تو پتی چاہتا ہے کرنا یا پتنی چاہتی یہ کرنا تو وہاں پر جو ہے اس کو اپائے کر سکتے ہیں آپ کسی نوکری کے لئے انٹرویو دینے جاتے ہیں اور وہاں پر جو سامنے جو ہے پدہ دکھاری بیٹھا رہتا ہے اس کو آپ جو ہے اپنے جو ہے طرف اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کا جو انٹرویو کلیر کر دیتا ہے تو وہاں پر بھی آپ اس اپائے کو کر سکتے ہیں سچھپرت کے ہیتو کر سکتے ہیں کہ کوئی ٹیچر ہے آپ کو بہت تنگ کرتا ہے پرسان کرتا ہے تو وہ آپ کو جانے لے لگے مانے لگے تو اس کے بھی پرتے آپ اس اپائے کو کر سکتے ہیں پریمی پریم کا لمبے دنوں سے ساتھ میں رہتے ہیں لیکن اچانک کچھ کھٹ پٹ لائے جھگڑے کے وجہ سے وہ بچھڑ جاتے ہیں تو ایسی ستھی میں پریمی یا پریمی کا اس اپائے کو کر سکتے ہیں گھر پریویار میں کوئی بھی لوگ ہوتے آپ کی بات نہیں سنتا ہے اور اچھا آتے ہیں کہ لوگ آپ کی باتوں کو سنیں آپ کی طرف جو ہے اکرسیت ہوں تو آپ جو ہے اس کا اپائے آوازی کر سکتے ہیں بیوسائے میں بھی آپ اس کا اپائے بھلی بات کر سکتے ہیں بیوسائے میں اپنے گرہاکوں کو اپنے طرح پاکرسیت کرنے کے لیے آپ کے باتوں میں آنے کے لیے اس طریقے سے کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یادی آپ کسی جو ہے سماج ہیت کے لیے کوئی آپ جو ہے اونچے پد پرتشتہ پہارو چاہتے ہیں کہ سب ہی جنتا جو ہے جناردو نتیجب کہیں پر آپ پھانسڑ دینے جاتے ہیں تو لوگ آپ کے دیوانے ہو جائے پھین ہو جائے تو بس یہ اپائے آپ کے لیے بہت ہی اچھا خاصا کاریگر ہوتا ہے یہ لٹجیرہ کا پودھا جسے آپ آج تک آم سمجھتے ہیں لیکن یہ آم پودھا نہیں ہے بہت ہی قیمتی پودھا ہیرے موتی سے بھی قیمتی ہے وہ اسی کرنے میں تو اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا کسی کو کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بہت ہی سیمپس ہے سرالتہ سے آپ کسی کو بھی اپنے بس میں اسی کرنے کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو چلیئے اب ہم انہوں سمجھ لیتے ہیں آخر جو یہ لٹجیرہ کا پودھا ہے ویسے یہ دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک سفید والا ہوتا ہے اور ایک لال رنگ کا تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن دونوں کے دونوں پودھے آپ کے یہاں پر جروری اہلے بلوں گے اور ہر جگہ بھارت میں مل جاتے ہیں تو آپ کو کیسے کرنا ہے ان سب چیزوں کو بستار سے سمجھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اس میں سفید آپا مارگے کی جڑ کو لانا ہے لیکن سفید آپا مارگے کو جڑ کو کب لانا ہے کیونکہ کوئی بھی کام جو تانتری کے کام کرتے ہیں تو سب مہورت میں ہی کرنا بہتر ہوتا ہے اگر سب مہورت میں کریں گے تب ہی وہ جو ایکٹی ہوتا ہے سکری ہوتا ہے اور آپ کے لئے سفل ہوتا ہے تو آپ کو یہ جو لٹجیرہ والا اپائے کبھی بھی کرنا ہے تو ربیوار کے دن ہی کرنا ہے ربیوار جو کاؤں سا ربیوار ہر ربیوار کو تو بلکل نہیں کر سکتے پسپ نچتر کا ربیوار پڑتا ہے پسپ نچتر کا جو ربیوار پڑتا ہے اس میں کر سکتے ہیں نہیں تو اسوین نچتر کا جو ربیوار پڑھتا ہے اس میں بھی کر سکتے لیکن پسپنچتر والا بہتر رسپانس ہوتا ہے یا نچتر جب سماعت ہونے والا رہتا ہے جیسے پسپنچتر یاسونی نچتر جو سماعت ہونے والا رہتا ہے تو لاسٹ میں جو ربیوار اگر پڑھ جاتا ہے تو آپ جو اس دن کرتے ہیں تو بہتر رسپانس دیتا ہے ساتھی ساتھ کوئی اور بھی صبح مہرد پر کر سکتے ہیں کوئی اچھا جیسے تہوار آتا ہے کوئی خاص تہوار آتے ہیں اور وہ تہوار اگر ربیوار کے دن پڑھ جاتا ہے تو آپ ربیوار کے دن جو ہے صبح مہرد بنتا ہے اور ربیوار کے دن جو ہے آپ ہی سپائی کو کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا خاصا کام کرتا ہے سنڈے کے دن ارثہ ربیوار کے دن لیکن کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کو جاننا بہت ہی جروری ہوتا ہے کیسے کرنا ہے ویسے ہی نہیں بس لا کر کے کر دینا تھا بلکل اس کے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو wyوار کریں گے تو سanuwار کے دن ارثت ایک دن پہلے ہی سام کے سامنے میں اس کو نیمانتر دینے جانا ہے اب نیمانتر کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے مطلب ایک دن پہلے سانوار کے دن سام کے سامنے آپ کو وہاں پر جانا ہے جاں پر اپنے پود inject آکھر جس پودے کا آپ کو استعمال کرنا ہے واہا پر ساپس uthra کر کے ساپس کر ashamed some کر دینے تھوڑا سا اور وہاں پر آپ کو ایک لوٹا نے جل ارپیت کرنا ہے وہاں پر اکشت ارپیت کرنا ہے دھوپ دکھانا ہے اور وہاں پر ایک دیپک جلانا ہے ٹھیک ہے اس کو جلانے کے بعد آپ کو وہاں پر اس پودے سے جو ہے اس لٹجیرہ سے پراتھنا کرنا ہے کہ جو بھی اس میں دیوی سکتی آواز کرتی ہیں میں اسے پراتھنا کرتا ہوں بنتی کرتا ہوں کہ میں جس مقصد کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں وہ میرا کام پورا کرے اور میں آپ کو کل جو ہے استعمال کرنے والا ہوں میں آپ کو اکھاڑ کر کے لے جاؤں گا کرپیا آپ کسی پرکار کا کوئی جو ہے نقصان مت سمجھے گا کوئی اچھتی مت سمجھے گا مجھے ضرورت ہے اور کرپیا کر کے میں آپ سے بنتی کرتا ہوں پراتھنا کرتا ہوں کی آپ جو میرا مقصد جو میرا جس کام کے لیے لے جا رہے ہیں وہ اسے پورا کریے گا ٹھیک ہے ایسا کر کے آپ کو وہاں پر جو ہے چلے آنا ہے اور اگلے دن جو برحم مہرت میں برحم مہرت میں ہی جانا ہے اور اس کو جو اکھاڑ کر کے لانا ہے یعنی ہاتھ سے اکھاڑ جاتا ہے اس کی جڑے تو بڑی اچھی بات ہے نہیں تو آپ کسی لکڑی کا استعمال کر کے اس کی جڑوں کو نکال سکتے ہیں یاد رکھی گا کبھی کوئی لوہ سے بنی ہوئی چیز کا استعمال نہیں کرنا ہے تو اس کی جڑوں کو اکھاڑ کر لانا ہے تو جو تانہ والا پارٹ ہوتا ہے اس کو چاہے تو آپ وہی پر جو ہے پھیک دیتے ہیں وہی پرک دیتے ہیں یعنی تانہ موٹا رہتا ہے تو اس کے اعربیدی کوپائے بھی بہت سارے ہوتے ہیں جسے کرتانہ موٹا رہتا ہے تو آپ اس کو داتون کے استعمال میں کرتے ہیں تو آپ کا دات سمندی کوئی بھی سمسیاں رہتی دات در در تو ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے کئی سارے اعربیدی کوپائے آپ اعربیدہ والا کر سکتے ہیں لیکن جڑ کا جو آپ یہ وسی کرنے کے لئے کر سکتے ہیں تو آپ کو لانا ہے اور اچھی سے دھو لینا ہے دھونی کے بعد جو ہے آپ کو اسے گنگا جل سے پبیتری بھی کر لینا ہے ٹھیک ہے پبیتری کر لینا ہے اور آپ کو اپنے گھر کے پوجا مندیر میں جانا ہے اور آپ کو جس بھی دین رہتا ہے آپ کو وہاں پر پوجا مندیر میں کچھ سمیے کے لئے اس کو رکھ دینا ہے جیسے پوجا پاٹ کرتے ہیں آپ وہاں پر جو پوجا پاٹ کریے پوجا پاٹ کرنے کے بعد جو ہے اس جڑ کو جو ہے لے کر کے آنا ہے اور جو سیلوٹیں ہوتی ہیں جو پتر ہوتا کسی پتر پر کہہ کرنا ہے اُس کے جڑ کو گھیسنا ہے ٹھیک ہے اُس کے جڑ کو گھیسیں گے تو جیسے جیسے اُس کا جڑ کو گھیستے ہیں تو لیپ تیار ہوگا پاوڈر فاں میں ہو یا پیسٹ ٹائپ میں ہوتا ہے کیونکہ نمی رہے گی پانی رہ گا تو اس میں جو لیپ تیار ہوگا اور اس میں آپ کچھ بودھے آپ گنگا جل کا بھی ڈال سکتے ہیں اور وہ جب لیپ تیار ہوگا اسی لیپ کو جو پیسٹ تیار ہوتا ہے اس پیسٹ کا آپ کو کیا کرنا ہے ایک ڈی بی میں بھر دینا ہے اور ایک ڈی بی میں بھر کر کے آپ کو جب بھی اس کو اپلائی کرنا ہے کسی کے اوپر پریو کرنا کسی کے ساتھ بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ میری طرف میری بات ہی سنیں میری کو ہی دیکھیں میری کو بس دھیان دیں تو آپ اپنے پریوار کے لیے کسی کو جدہ آپ چاہتے ہیں اپنی طرح پاکرسیت کرنا تو آپ بس اس کو کیا کرنا تیلک لگانا ہے اس کا تیلک لگا کر کہ یدی آپ اس بیقت کے سامنے اس اسطری کے سامنے چلے جاتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کو دیکھتا ہی رہ جاتا اور دھیرے دھیرے آپ کے باتوں کے طرف جو ہے کھیچتا چلاتا یہ جو آپ امارگ جو ہوتا ہے لٹجیر کا جو جڑ کا یہ جو پسٹ بنا کر تیلک کرتے ہیں تو اس میں کسی پرکار کی کوئی چیز کھلانے کی ضرورت نہیں ہے پس وہاں دیکھتے ہی دیکھتے وہاں آپ کی طرف کیا ہوتا ہے سموہن کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے یہ تو کوئی آپ کا دوستمن رہتا ہے تو بھی اگر آپ دوستمن کے سامنے بس اس کا تیلک لگا کر کے چل جاتے ہیں تو جو اس کی دوستمنی رہتی ہے دھیرے 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 ختم ہو جاتی ہے اور وہاں جو ہے آپ کی اچھائیوں کو جو کیا کرتا ہے کیئر کرنے لگتا ہے اور آپ میں اس میں دوستی دکھائی دینے لگتی ہے اگر آپ کا کوئی دوست رہتا ہے کچھ وجہ سے دوریا ہو گئی ہو تو اس دوست کے ساتھ بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھے گا کبھی بھی یہ وسی کرنے والا اوپائے جو کسی غلط مقصد سے یہ کرتے ہیں تو وہاں پر کاریگر نہیں ہوتا آپ کے مند میں یہ پاک رہے گا پبیتر جو بیچار رہیں گے تو بھی یہ کاریگر ہوتا ہے ورنہ کسی غلط مقصد سے یہ دیاب کریں گے تو یہ کبھی کاریگر نہیں ہوتا اس کاریگر سے یہ وسی کرنے والا جو اوپائے ہیں یہ لٹجیرہ کے جڑکہ بہت ہی اچھوک اوپائے ہوتا ہے ہنڈریڈ پرسنٹ کاریگر ہوتا ہے صحیح ملت پر خاص طریقے سے اگر کوئی بھی کر لیتا ہے تو آج تک یہ جو پروپ ہے کہ کسی کے ساتھ جو اوسفل نہیں ہوا کام کرتا ہی کرتا ہے ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں مجھے پورا بیسواس ہے کہ میرے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو اچھی لگے ہوگا اس پرکار کے جانکاریوں جو ہیں ہمارے سماج کے لئے بہت ہی جروری ہوتا ہے کیونکہ پریوار جو سب کا صحیح رہے پریوار میں سکھ سانتی رہے پریوار میں کبھی کبھی سکھ سانتی جب بچھڑ جاتی ہے کسی کارنبس تو اس کو ایک کرنا بھی جروری ہوتا ہے جس میں یہ واسی کارنبس سموہن والا کار جو ہے بہت ہی اچھا کازہ کارگر ہوتا ہے تو مجھے پورا بیسواس ہے آپ اس پرکار کے ویڈیو کے جانکاری میں آپ جو احسی روچی رکھتے ہوں گے تو کریپیا کر کے آپ اس ویڈیو کو اپنے ہی تقسیمیت نہیں رکھیں بلکہ ان لوگوں کے پاس بسیار جرور کریں اس پرکار کے اور نالش کے لئے آپ کمیٹ باکس میں ریپلائی جرور کریں